بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج میں نے جو چیز تیار کرنی ہے وہ ہے برےڈ روڈز آئیے میں سٹارٹ کرتی ہوں کڑاہی میں میں نے اویل ڈال لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ایک کپ میں نے یہ چکن لیک بوائل کر لیا تھا اور اس کے میں نے ریشے کر لیا اویل میں نے ہی تھوڑا سا ڈالا ہے اس میں خرص بے ضرورت کم از کم چار پانچ چمچ ہوں گے آئل کے جو میں نے ڈال لیا ہے اس میں فرائی کروں گی اب رکلہ سن کا پیسٹ دار موگی میں سمید رکلہ سمید ہی پہنچوکٹ تک سیار ہے ہی پہنچوکٹ ہی پہنچوکٹ ہی پہنچوکٹ ملکوٹ ہاپ چمچ کلیسن کا پیسٹ کھا جبک فرائی ہوتا ہے جبک کچھا پانیس کا نہیں فتم ہو جاتا ہے جبک کچھا پانیس کا نہیں فتم ہو جاتا ہے اگر سمکہ پیس پرائی ہوگیا بیس میں میں یہ چکن پرشک ہے کہ وہ پیس پرائی کروں گی چکن کو میں نے فرائی کر لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی دو چمچ دو ٹیبل سپون سرکا دے ٹیبل سپون دے ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں سویا سواز اور ٹیبل سپون میں ڈالوں گی چیوی سواز سوازیں گهاہ ہمیں اس میں ڈالوں گی بند کو بھی ایک کپ اور پیاس اور شملا مرچ دو سے تین چمچ پیاس کے تھے اور قریب آدھا کپ شملا مرچ اتنی دیر تک ہم اس کو فرائی کریں گے جب تک یہ تھوڑا تھوڑا نرب نہیں ہو جاتے اور اس کے اندر ہی میں ایڈ کر دوں گی آدھا چمچ نمک آدھا چمچ سرخ مرچ اور آدھا چمچ میں نے لیا ہے کتا ہوا زیرہ آدھا چمچ کاری مرچ اور آدھا چمچ کھلو یہ سارے چیزیں میں اس میں مکس کر دیں گے جو سپائسز ہیں جو مسالے ہم نے ڈال لیں ہیں وہ اپنی ملوی سے ہی ڈال لیں ہیں کچھ لوگ تیز مسالہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ بہت لائیساں پسند کرتے ہیں یہ آپ نے اپنی ملوی کے مطابق ہی ڈال لیں ہیں بہت اچھے بنتے ہیں یہ بریڈ روز ان کو ہم سکور بھی کریں اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اس کو کم از کم پار سا دن کے لیے اس کو فریز کر سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں بڑے ٹیسٹی اب یہ جو میں مسالہ بنا رہی ہوں اس میں بہت اچھی خوشبوہ آ رہی ہے مسالہ تیار ہو گیا ہے اب اس کو میں تھنڈا کروں گی اور اس کے بعد بریڈ روز بنائیں گے اید بھی آ گئی ہے ماشاءاللہ کل ہو جائے گی پرسوں ہو جائے گی تو اید بھی بنا کے خود بھی کھا سکتے ہیں مہمانوں کو بھی سرو کر سکتے ہیں بڑی اچھی بڑی ٹیسٹی بنتے ہیں مسالہ تیار ہو چکا ہے تو اب میں نے ڈبل روٹی کو بیلنے کے ساتھ ایسے باریک کر لیا ہے بیلن کے ساتھ بیلن کے ساتھ اس کو اب میں اس میں مسالہ لگاؤں گی بلکل دیکھیں میں نے روٹی کی طرح اس کو پتلا کر کے بیل لیا ہے اب اس میں میں اس کے کناروں میں لگاؤں گی میدہ لے کے میں نے اس کی لہی بنا لیا ہے اب اس کے کناروں پر میں لگاؤں گی میردہ یہ لہی میردے کی اور اس میں میں اب یہ جو میں نے مسالہ بنایا ہے اس کو ڈالوں گی اور اس کو ٹائٹ کر کے اس کو رول کروں گی اس طریقے سے اور جو اس کے کارنر ہیں میں ایسے بند کر دوں گی ہو مرحب ایسے وایل گرم ہو چکا ہے اب میں اس کو اندے میں ڈب کروں گی ملے میں ڈب کرنے کے بعد میں اس کو کرمز جو ڈبل روٹی کا چورا ہے اس میں لگاؤں گے اور آئل میں ڈاڑ دوں گے اس طریقے سے انڈے میں ڈب کروں گے اور یہ کرمز جو ہیں ڈبل روٹی کا چورا اس میں لپیٹ کے تو اس کو کڑا ہی میڑا دوں گے بہت کرنچی ٹیسٹی کرسپی بہت زبردست بنتے ہیں دیکھیں کتنے پیارے گولڈن ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکال لوں گی اور پھر آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھا دیں بریڈ روڈز بن گئے ہیں مشہلہ بہت اچھے لگ رہے ہیں بڑے ٹیسٹی بنے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز کمنٹس میں بتانا اور ٹرائی کرنا کہ آپ بھی ایسا بنائیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ